ہر ہر عمل انسان کو آخرت کے سفر کی یاد دلا رہا ہوتا ہے ہر کا حج کا ایک ایک رکن حج کے تمام مناسق حجاج کے تمام عامال انسان کو آخرت کی سفر کی یاد دلا رہی ہوتی جو ہی آپ احرام بانتے ہیں جو ہی آپ احرام بانتے ہیں تو حیرت زدہ ہو جاتے ہیں ہرے میں تو بڑا مخیر ہوں بڑے مالداروں میں میرا شمار ہوتا ہے بڑے تجار میں میرا شمار ہوتا ہے کوئی کہتا ہے یاد میرے تو بڑے پیارے کپڑے ہیں میں تو وزیر ہوں میں تو تاجر ہوں میں تو بڑی معروف شخصیت ہوں بڑی سیلیبلٹی ہوں میرا بڑا نام ہے میرے کپڑے بھی بڑے قیمتی ہوتے ہیں لباس بھی بڑا قیمتی ہوتا ہے لیکن یہ کیسا لباس ہے یہ دو چادریں میں نے زیبتن کیوں کی ہیں یہ دو چادریں میں کیوں پہن رہا ہوں تو جو چادروں کو دیکھ کر دو چادروں کی سفیتی کو دیکھ کر یاد کیجئے کہ اللہ عز و جل نے سفر حج کے لیے ان دو چادروں کو مقرر کیوں کیا کیونکہ حج کی روح یہی ہے کہ سفر حج کے ذریعے انسان آخرت کے سفر کی تیاری کر لے یہ دو چادریں در حقیقت انسان کو اس کے کفن کی یاد دلا رہی ہوتی ہیں کہ جب میں اس دنیا سے جاؤں گا جب رکھتے سفر باندھوں گا تو یہ دو چادریں جو اس وقت میں اڑے ہوئے ہوں یہ دو چادریں مجھے کفن کی یاد دلا رہی ہیں کہ اگر میں تاجر بھی ہوں مالدار بھی ہوں بڑا نامور عالم ہوں پیر ہوں فقیر ہوں وزیر ہوں جو بھی ہوں لیکن جب اس سفر پر جاؤں گا تو محشر کے میدان میں وزیر ہو عالم ہو پیر ہو فقیر ہو اگر سیاستدان ہو تاجر ہو مالدار ہوں ہم سب ایک ہی سفر میں کھڑے ہوں گے سب ایک ہی سفر میں کھڑے ہوں گے تو بار بار سفر حج میں ہم نے اپنے احرام کی چادر کو دیکھ کر یاد کرنا ہے کہ ایسا ہی ایک کفن ہوگا ایسا ہی ایک کفن ہوگا جو پہن کر میں آخرت کے سفر پر جا رہا ہوں